آپ کے کتاب جب میں پڑھتا ہوں تو کتاب میں آپ کے ریلیشنشپس آپ کی گرل فرینڈز آپ کا اونچائیوں کو چھونا اور آپ کا واپس گرنا اور آپ کی واپس سے دوبارہ ریکاوری اس کتاب کو اگر ہم سمپ کریں تو یہ ہے لیکن اس میں شروعاتی دنوں میں جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ کی بہت فیمیل فین فالوئنگ تھی جو کی ظاہر ہے اس تصویر کو دیکھ کر کوئی بھی محلہ جو ہے وہ آپ کو پسند کرنے لگے گی تو شروعاتی جو دن تھے آپ کے آپ کے ریلیشنشپس بڑے کمپلیکٹیڈ تھے جو میں نے اس کے اندر پڑھا اور آج کال اگر آپ نے دیکھا ہوگا ریلیشنشپس کی بہت بات ہوتی ہے کمپلیکٹیڈ ریلیشنشپس کی بات ہوتی ہے آج کال خبروں میں بھی بڑا بنا رہتے ہیں کہ you know what are those complicated ریلیشنشپس کئی بار وہ ریلیشنشپس کرائیم کی سٹوری بن جاتے ہیں so how did you manage all your relationships آج ہم ہمارا جو یو تھے وہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہے گا کہ یہ ریلیشنشپ مینجمنٹ آپ نے کیسے کی ہے ہر ریلیشنشپ بہت سپیشل ہوتی ہے اگر کوئی بات خاص نہ ہو ایک chemistry نہ ہو تو ریلیشنشپ نہیں بنتی اور کوئی بھی کم سے کہا میں کوئی ریلیشنشپ اس مقصد سے شروع نہیں کرتا کہ یہ ختم کرنا چاہتا ہوں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں divorce کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ باتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر ریلیشنشپ ایک مقام تک نہیں پہنچ سکتا لیکن ultimately test یہ ہے کہ جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے اس وقت درد کے آگے respect رہتی ہے یا نہیں fairness رہتی ہے یا نہیں آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں یا نہیں یہ سب باتیں رہتی ہیں اور اگر respect رہے اور ہم سوچیں کہ کیا تھی بات جس نے مجھے attack کیا تو you develop the desire to keep her relationship going اور میں اپنی بہت بڑی achievement سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنی میری ریلیشنشپ رہی ہیں وہ end میں چاہے ایک مقام تک نہیں پہنچیں لیکن رشتہ ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے اور مطلب آپ کا جو closure تھا ہم نے ہر ریلیشنشپ میں closure کیا ہے closure کیا لیکن درد کے بعد درد تو ہمیشہ ہوتا ہے there's no escaping that no such thing as a painless parting but after that what remains is there respect is there a desire to see the other person that has remained with me even with Pratima my first wife who was an odyssey dancer Pratima Bedi with my American wife with Nicky who's now a broadcaster in England with and Parveen of course my fourth wife and we have been together for 16 years now 16 years so relationships balance is it better is it worse then it's time to end that relationship with all goodwill all I say is enter it honestly and if you have to leave it leave it with respect let's do it we have to be